سبھی دیکھنے والوں کی سیوہ میں میں جاوید نصیم اپنا آداب، سلام، نمسکار اور ستسرے اکال پیش کرتا ہوں دوستو ایک بات میں خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا اے آئی کے حوالے سے اے آئی یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انٹیلیجنس اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کسی بھی چیز میں آرٹیفیشلیٹی آ جاتی ہے بناوٹ آ جاتی ہے تو پھر اس کی جو اصلی حییت ہے وہ کھو جاتی ہے ایسا ہی کچھ آرٹیفیشل کا استعمال انٹیلیجنس کا استعمال کر کے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں انہیں موڈیفائی کیا جاتا ہے ان کی بھی کچھ کیفیت ویسی ہو جاتی ہے میں نے آپ کو پیچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ کس طرح سے ہماری میوزک انڈرسٹری پہ اے آئی کا سہارا لے کر یا غار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ ہم جب کوئی پوسٹ لے کر آتے ہیں میڈیو لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ پبلک کے سامنے اگر کوئی کانٹنٹ لے کر آ رہے ہیں تو یا تو یہ ہے کہ وہ فل آف انٹرٹینمنٹ ہو یا تو یہ کہ فل آف انفورمیشن ہو یا پھر یہ کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہوں جو آپ کو ماضی کی یادوں میں گم کر دیں یا پھر کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جس میں تھوڑا انٹرٹینمنٹ کا پہلو ہو تھوڑا انفورمیشن کا پہلو ہو لیکن وہ تمام کی تمام چیزیں فیک نہ ہو فیک سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم کسی اصل چیز کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں یا کوئی غلط بیانی کرتے ہیں یا کوئی غلط سٹوڑی بیان کرتے ہیں کسی بھی مانلی جگانے کے بارے میں ہو یا کسی واقعی کے بارے میں ہو اگر وہ نقلی ہے اگر وہ آنٹیفیشل ہے بنایا ہوا ہے تو اس کی تو پذیرائی نہیں کی جا سکتی آج کل ایک سلسلہ سے چلا ہوا ہے آپ دیکھئے گا بہت سائے شوٹس آتے ہیں ریلز آتے ہیں جس میں کچھ تو فہاشی بھی نظر آتی ہے کچھ کامیڈی بھی نظر آتی ہے کچھ موٹیویشنل بھی ہوتے ہیں لیکن ایک کٹیگری اور نظر آتی ہے وہ یہ کہ کوئی بھیکاری جیسا دکھنے والا گلے میں ہارمونیم لٹکائے ہوئے انڈین آئیڈل کے سٹیٹ پہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ جو ججز بیٹھے ہوتے ہیں وہ دیکھ کہ انہیں حیران ہو جاتے ہیں ان کی اگائیکی کو انہیں لگتا ہے کہ ارے یہ کیا ہوا محمد رفی صاحب ساکشات بالکل اپنی آواز کے ذریعہ ہمارے سامنے آگئے اور مزید کی بات یہ ہوتی ہے پیچھے جو بینر لگا ہوتا ہے وہ بھی اس پروگرام کا ہوتا ہے کبھی وہ انڈین آئیڈل کا ہوتا ہے کبھی سارے گاما کا ہوتا ہے ججز جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی وہی ججز ہوتے ہیں جو کہ اوریجنلی اس پروگرام کے ججز ہیں جن میں وشال ددلانی ہے نہا ککڑ ہے کبھی ہمارے کمار سانو جی نظر آ جاتے ہیں کبھی ہمارے انو جی نظر آ جاتے ہیں لیکن اگر ان پر تھوڑا سا غور کیجئے گا تو دیکھئے گا کہ سامنے والا جو بندہ گا رہا ہے اس کے چھوٹے سے کلپ کا دوران ان ججز کے ڈریسز کتنی تیزی میں چینج ہوتے ہیں یعنی کہ ہر شاٹ میں ایک الگ ڈریس یہ بھی ہے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ سامنے والا جو گیت گا رہا ہے وہ لطم انگشکر جی کے گانے کو گا رہا ہے یا رفی صاحب کے گانے کو گا رہا ہے اور یہ وہی اوریجنل گانے ہیں جن پہ وہ اپنی لپ سنکن کر رہا ہے یا کر رہی ہے یہ تماشے جو ہو رہے ہیں یہ لوگوں کو مسگائٹ کرنے کی کوشش ایسی صورت میں کہ جب ہم رفی صاحب کے جانے کے تیتالیس سالوں کے بعد یا کشور کمار صاحب کے جانے کے تنے برسوں کے بعد بھی ان آوازوں کو تلاش کر رہے ہیں ان کا کوئی سبسٹیٹوٹ تلاش کر رہے ہیں کوئی متبادل تلاش کر رہے ہیں اور ایسے میں ایک بہت ہی مجہول سا بحال سا کوئی شخص یا کوئی دیکھنے میں سڑک کا بلکل حالی موالی سا انسان وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور پھر اسی آواز کو آپ کے کانوں میں ڈالتا ہے جس آواز کی آپ تلاش کر رہے تھے ہے نہ مذاق اور یہ مذاقی نہیں ہے یہ بہت ہی بھونہ مذاق ہے یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے یہ لوگوں کے ساتھ چیٹ کرنا ہے کہ جو سنگیت کے شائقین ہیں جو ان آوازوں کے دیوان ہیں آپ ان کے سامنے خود کو ویسا ہی پوسٹ کر کے آپ ان کے ہی گیتوں کو لے کر ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں ہمارے بہت سارے ایسے سیدھے سادھے نادان لوگ ہیں جان لوگ ہیں جنہیں سنگیت کا اتنا دیان نہیں ہے اتنا گیان نہیں ہے وہ گانا سنتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں اور پھر اچانک جب ان کے سامنے وہ گانا بچتا ہے کسی اور کے موز سے وہ بات نکلتی ہے صاحب کی آواز میں یا مکیشی کے آواز میں یا کسی بھی دوسرے گلوکار کی آواز میں ادائیگی کر رہا ہے پردے پہ تو وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ہیرو فلان گلوکار کی آواز میں یہ ایکٹنگ کر رہا ہے پردے پہ دیکھ رہا ہے لیکن در حقیقت یہ جو آواز ہے یہ اس گلوکار کی ہے یہاں پہ سکولٹ ہو رہا ہے یہاں پہ یہ لوگ اس طرح سے دکھا رہے ہیں کہ وہ اگر یہ دکھائیں کہ چلو بھئی ٹھیک ہے میں رفی صاحب کے گانے پہ لپ سنگھ کر رہا ہوں اور اس کے لئے تھوڑا سی کچھ دو الفاظ کہہ دیے جائیں تو بھی صحیح ہے لیکن تھوڑی دیر کیلئے مان لیجیے کہ میں ایک گیت کا رہا ہوں رفی صاحب کا تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے اور میں اپنے ویور سے یہ کہہ دوں کہ رفی صاحب کا یہ گیت مجھے بہت پسند ہے رفی صاحب تو نہیں رہے لیکن ان کو شردانجری پیش کرتے ہوئے میں ان کی گائی ہوئی گیت کو اپنے لبوں سے میں آدھا کر رہا ہوں ہماری ذرا ایکٹنگ کو تو دیکھئے اگر یہ پہلو بھی رکھ دے آپ تو اتنا برا نہ لگے لوگ آپ کی پر ذرائی کریں گے کہ بہت آپ اپنی کیلپ سنگھنگ کی ہے لیکن یہ جو تماشئے ہو رہے ہیں اس کو کسی بھی طرح سے بڑھاوہ نہیں دیا جا سکتا اور خاص طور سے اے آئی کے مادہم سے جو مزاق شروع ہو گیا ہے میں آپ تمام لوگوں سے اس بات کی نویدن کروں گا کہ اس معاملے میں تھوڑے سے سترک ہو جائی ہے اتنی لاپرواہی اچھی نہیں کہ سچائی بلکل مٹ جائے یہ دنیا اگر آج بھی قائم ہے تو کہیں نہ کہیں ان سچائیوں کی وجہ سے ہے ہمارے ان ویلیوز کی وجہ سے ہے جنہیں ہم اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں اگر ہماری زندگی سے سچائیاں ختم ہو گئی صرف فیک ہر چیز ہو گئی دھوکے آ گئے آرٹیفیشل ہو گیا ہم کہا رہیں گے ہماری سچائیاں کہا رہیں گے تو بہتر یہ ہوگا کہ میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے ان دیکھنے والوں سے کیونکہ ہمارے دیکھنے والوں میں بھی دو طبقے ہیں ایک طبقہ جو بہت ہی میچ آرڈ ہے باتوں کو سمجھتا ہے سنگیت کی قدر کرتا ہے سنگیت کاروں کی عزت کرتا ہے گلوکاروں کی عزت کرتا ہے اور انہیں بہت ہی پسند سے سنتا ہے ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جن سے سنگیت کو برہاوہ ملتا ہے کسی بھی چیز کو کسی بھی سیگمنٹ میں جب وہ پسند کرتے ہیں تو ان کی پسند سے اس چیز کو بڑھا بھا ملتا ہے لیکن دوسری طرف جو دوسرا طبقہ ہی ہے وہ طبقہ ہے کہ جو ایک سنجیدہ چیز کو بھی ایک کام کی چیز کو بھی یا ایک بہت رسپیکٹفل چیز کو بھی ہسی مذاق میں لیتا ہے اور اسے فیک طریقے سے پیش کرتا ہے ان لوگوں کیلئے میں کہہ رہا ہوں اپنی ذمہ داری کو سمجھ ہی ہے اور جب سوشل میڈیا پہ آئیے تو ایسے کانٹینٹ لے کر آئیے کہ جس میں یا تو انٹرٹینمنٹ ہو یا تو انفورمیشن ہو یا تو موٹیویشنل ہو یا ایسی کوئی بھی چیز ہو جو لوگوں کے کام آئے لوگوں کو دھوکہ مت دیجئے انہیں کسی بھی ایک خوبصورت گیت کے بدلے میں اپنی بھونڈی شکل دکھا کر اپنے بھونڈے انداز دکھا کر پیچھے کے بینر رگا کر ججز کے کلپس کٹ کر اس طرح سے لوگوں کو آپ مسکائٹ مت کیجئے میرے پاس بہت سارے کالز آئے بہت سارے میسیجز آئے آتے رہتے ہیں دیکھئے صاحب اکدم ہو بہو رفیز صاحب کی آواز ہے ارے صاحب وہ رفیز صاحب کا ہی گانا ہے یہ کوئی بدبخت ہے جو اس طرح کی حرکت کر رہا ہے اور اس میں صرف نوجوان شامل نہیں یہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اب میں کچھ ایسے میچ آٹ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے بھی اس طرح کی حرکت شروع کر دیئے بہرحال اگر ہمیں اپنی سچائی کو زندہ رکھنا ہے اگر سوشل میڈیا کی رسپیکٹ کو برخیار رکھنا ہے اگر ہمیں ان پرانے گلوکاروں کی آواز کو قائم رکھنا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم لوگ اس طرح کی ہم لوگ وہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان سے باز آ جائیں آج کے لئے میں اتنا ہی کرنا چاہوں گا ملتے ہیں پھر کسی اگلے ویڈیو میں یہ ایک چھوٹا سا درد میرا جو چھلک آیا میں نے سوچا کہ یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں تو بس اپنے دوست جاوید نسیم کو اجازت دیجئے بہت ساری محبتوں کے ساتھ نمسکار